موسیقی تو ان دنوں بعد الگ تھی آج ہی میں کلاش سے آیا ہوں کلاش سے میں آسٹریلیا گئے اور وہاں سے یہاں تو آج جب میں یاترہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ پورا تام جھام ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ویوستہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہر طرح کے جوتے ہیں گرم کپڑے ہیں ہمارے پاس دستانے ہیں اور اچھی گاڑیاں ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سب ویوستہ تھے تب میں بس اکیلا جاتا تھا لوکل بس سے عام طور پر میں بس کی چھت پر بیٹھتا تھا کیونکہ میں پہاڑ ضرور دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بسیں بھی کمال ہوتی تھیں وہ ہر دوار سے صبح چار ساڑھے چار بجے چلتی تھی اور سیدھے یا تو گوری کنٹ جاتی یا بدری نات انہیں وہاں پہنچنا ہوتا تھا وہ کہیں نہیں رکتی تھی ان بسوں کو بھوک ہڑتال بسے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کھانے کے لیے کہیں بھی نہیں رکتی تھی ڈرائیور اپنی لپیٹی ہوئی روٹیاں نکالتا اور چلاتے ہوئے ہی کھانے لگتا تو لوگ وہاں بیٹھ کر یہ سوچتے رہتے کہ کھانا کب ملے گا کھانا نہیں ملتا اسی لئے انہیں بھوک ہڑتال بسیں کہا جاتا ہے تو میں اب بس کی چھت پر بیٹھتا تھا کیونکہ میں پہاڑوں کے ہر حصے کو دیکھنا چاہتا تھا اور بجلی کے تار آتے تھے کوئی بجلی چلاتا تھا اور میں نیچے لیٹھ کر پھر سے اڑ جاتا تھا تو میں وہاں کچھ بھی لے کر نہیں جاتا تھا میں اس طرح پہلی بار نہیں گیا تھا لگ بھگ چھبیس سالوں تک میں وہاں لگاتار گیا ہر سال بس میری جینس اور ٹی شرٹ اور میرے پاس ایک کینواز جیکٹ تھی جو میں دکشن بھارت میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پہنتا تھا یہ بارش کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پر اچانک میں نے جانا کہ جب آپ تھنڈ میں جاتے ہیں تو یہ جیکٹ واتاورن سے بھی زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو میں اوپر گیا اور کانتی ساروور پہنچا تب دوپہر کے لگ بھگ ساڑھے تین بج رہے تھے میں وہاں بیٹھ گیا اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں بس وہاں بیٹھا تھا اور میری آنکھیں کھولی تھی یہ ایک آسادھارن گلیشیر جھیل ہے پراکرتک روپ سے اس کی سندرتہ ادبھت ہے میری آنکھیں کھولی ہوئی تھی میرا موہ بند تھا پر میں اپنی ہی آواز کو میرے چاروں اور اوچے سور میں گاتے ہوئے سن سکتا تھا بہت ہی زور سے مانو کسی بڑے مائکروفون سے آ رہی ہو نادہ برہمہ وشوا سواروپا نادہ برہمہ وشوا سواروپا نادہ برہمہ وشوا سواروپا نادہ برہمہ وشوا سواروپا نادہ بندن نادہ موکتی نادہ بندن نادہ موکتی نادہ شاکر نادہ شاکتی نادہی شاکر نادہی شاکتی اور میں بس دیکھ رہا تھا میری آواز اس منتر کو گاہ رہی تھی میں پہلی بار اسے سن رہا تھا پر یہ میری آواز میں تھا اور میرا موں ساف طور پر بند تھا تو میں بیٹھ کر منتر کو سنتا رہا اور اسی کا ہم نے ابھی ابھی جاپ کیا اس کا ارث ہے دھوانی ناد کا ارث ہے دھوانی ساؤنڈ ایک سٹیک انواد نہیں ہے پر انگریزی میں ناد کے لیے کوئی سٹیک شبد نہیں ہے ناد ساؤنڈ سے بڑھ کر ہے انگریزی میں کوئی سٹیک انواد نہیں ہے پر ایسے انوبھا ہوئے ہیں کیا یہاں کوئی بائبل پڑھنے والے ہیں کوئی بھی نہیں مجھے لگتا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے میں نے لوگوں سے صرف سنا ہے شاید بائبل کے پہلے بھاگ میں کہا گیا ہے پہلے ایک شبد تھا اور وہ شبد ایشور کے پاس تھا اور شبد ہی ایشور ہے کچھ اس طرح کیا ایسا ہے کوئی جانتا ہے کچھ ایسا ہے دیکھیں ابھی میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں صرف دھوانی پیدا کر رہا ہوں اور آپ ان دھوانیوں کو شبدوں کے روپ میں سمجھ رہے ہیں ہے نا ہاں واقعی میں بس آواز پیدا کر رہا ہوں مان لیجے میں کوئی ایسی بھاشا بولوں جیسے آپ نہیں سمجھتے تو شبد دھوانی ہوگا اور دھوانی شبد ہوگی ہے نا آپ کے انبھاو میں ابھی بھی ایسا ہی ہے پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شبد ہیں یہ شبد نہیں ہیں یہ بس دھوانیاں ہیں تو جب انگریزی بھاشا کی بات آئی تو sound شبد سپشت نہیں تھا تو کسی نے word شبد کا استعمال کیا جو دھوانی ہیں وہی مانو من میں شبد بن جاتی ہے پر اس تتوں میں دھوانی ماتر دھوانی ہی ہے ہے نا اگر اس ہال میں کوئی موجود نہ ہو اور اگر میں بولوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کون سی بھاشا میں بول رہا ہوں جہاں تک دیواروں کی بات ہے وہ بس ایک دھوانی ہوگی جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تب آپ دھوانیوں سے شبد بنا لیتے ہیں ہے نا تو ناد دھوانی سے پرے کی چیز ہے انگریزی میں کوئی سٹیک شبد نہیں ہے پر کچھ ایسا جو دھوانی سے زیادہ ہے کیونکہ دھوانی کو بھوتک چیز کے روپ میں نہیں دیکھا جاتا اسے بھوتکتہ کے آخری برج کے طور پر دیکھا جاتا ہے یوگ پرمپرہ میں دھوانی کو بھوتکتہ کے انتیم کلے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس سے پرے کوئی بھوتکتہ نہیں ہے یعنی دھوانی سب کچھ ہے اور دھوانی ہی جیون ہے جیون کے سبھی روپ دھوانیاں ہیں دھوانی کا ارث ہے ایک سپندن آجادھونک بھوتکی استیتھو میں ہر چیز کو ماتر ایک سپندن کے روپ میں صد کر رہی ہے اور دھرم اور کرم کا ارث ہے جو آپ کو اُلجھاتا ہے وہ کرم ہے جو آپ کو مکت کرتا ہے وہ دھرم دونوں دھوانیاں ہیں بندھن اور مکتی ہیں یہ دونوں دھوانیاں ہی ہیں جنہیں شیو اور شکتی کہا جاتا ہے وہ بھی دھوانیاں ہی ہیں سب کچھ دھوانی ہے بھوتک شرشتی کی ہر چیز دھوانی ہی ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک سپندن ہے جہاں سپندن ہوگا وہاں دھوانی ہوگی آپ سن سکتے ہیں یا نہیں بس یہی سوال ہے پر دھوانی موجود ہے جہاں کئی بھی سپندن ہے وہاں دھوانی ہے موسیقی موسیقی